بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظہ اللہ تعالی وَنَعُوْزُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعَاتِ آمَالِنَا مَنْ يَهَدِهِ اللَّهِ فَلَا مُذِلَّلَهِ وَمَنْ يُزَلِلْهِ فَلَا هَدِيَا لَا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وَمَنْ يَهَدَهُ لَا شَرِیکَ لَا وَمَنْ يَهَدُنَا سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَّرَّ الْعُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا كُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ كُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالَةٍ كُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَوْزُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم لَا تَتْرُدِ اللَّذِينَ يَدُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ اَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ انتہائی مُعزز محترم علماء کرام قرآ اعظام زیوکار قابلِ سَدْ احترام مُعزز سامئین بزرگو بھائیو نوجوان ساتھیو سننوالیاں با کردار با حیاء با عمل با پردہ لائے کے سد احترام ماؤں بہنوں بیٹیو اللہ سبحانہ وتعالی میں نو اور آپ سب نو زندگی دا ہر سانس امام الانبیاء سید الاولین والآخرین جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہِ حوی الدین اور شریعتِ گزارن دی توفیق عطا فرمائے ربِ کائنات میرا اور آپ سب دا خاتمہ ایمان تے فرمائے دنیا اور آخرت دونوں جہانہ دے شرکلوں اللہ ہر کلمہ پڑھنوالنوں بحفوظ فرمائے تسان کافی دیر تو علماءِ کرام دے خطابات سمات فرما رہے ہو میرے تو پہلے کاری القرآن حضرت مولانا کاری محمد یعقوب صاحب فیصلہ بادی حافظہ اللہ نے تونوں سیدنا یوسف علیہ السلام دا واقعہ اور ذلخہ دی احسان فراموشی دا تذکرہ کی تہہ سنایا ہے اور اس تو بات اہلِ بیعت دی عظمت عزت سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نال محبوب پغمبر دے پیار دا احادیث سنائیں اللہ رب العزت ہر کلمہ پڑھنوالے نو نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی زبانِ اطحر وچو نکلے ہوئے ہر ایک بول اور ہر ایک لفظ اور جملے نو بحیثیتِ دین اور شریعت دے سمجھن دے بات اپنان دی اللہ تعفیق عطا فرمائے حضراتِ محترم اہلِ بیعت دی عظمت عزت رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہِ کرام دے فضائل و مناقب ایک الگ موضوع ہے میں اج جو بات کرنا چاہنا کہ تُساں جتنے فضائل جتنے مناقب اہلِ بیعت دے کاری صاحب کلو سننے انہا سارے ہیں دے راوی انہا سارے ہیں دی شہادت دین والے اے سارے فضائل و مناقب کے بیان کرن والے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے کوئی ایک دنیا تے فضیلت ایسی نہیں جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ہوئے حسنین کریمین دی ہوئے حضرتِ عباس دی ہوئے حضرت عبداللہ ابنِ عباس دی ہوئے حضرت جعفر تیار دی ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے اقربا دی فضیلت قریش اور بنو حاشم دی فضائل کوئی ایک ایسی فضیلت نہیں کہ دنیا کائنات دے سینے تے موجود ہوئے اور اوہ فضیلت نبی دے صحابی بیان نہ کیتی ہوئے تو دوستو کائنات دے اندر سب تو بڑا کائنات دو احسان فراموش انسان ہے جو دنیا کائنات تے اہلِ بید دی فضیلت تے مندہ ہے اہلِ بید دی عظمت تے مندہ ہے اہلِ بید دی شان تے مندہ ہے اہلِ کرم اللہ واجہو دے فضائل تے تسلیم کردہ ہے حسنین کریمین دی عزت و عظمت تے اور وقارنو تے مندہ ہے مگر انہ دے فضائل بیان کرن والے انہ دے فضائل تے شہادت دین والے صحابہ کرام تے تبرہ کردہ ہے کائنات دا بدنصیب ساری دنیا نلو زیادہ احسان فراموش ہے ربِ کعبہ دی قسم اسنو چہیدہ اے ہاں کہ سب تو پہلے محمد دے صحابہ دی عزت و احترام کردہ جس صحابی دی وجہ کرکے محمد دی اہلِ بید دا فضائل دنیا دے منظر تے آئینے اگر صحابی شہادت نہ دیندہ ربِ کعبہ دی قسم علیدی مناکب حضرت علید فضائل دا کائنات نو پتہ تکنا چاہتا اج فضیلت شان علیدی بیان کرے تے جڑا علیدی شان دی شہادت دے رہے اس تے تبرہ کرے اے احسان فراموشی نہیں اور بولو سیر نہ ہلائے انتا آپ پہ سارے سرے کی بھیرا بیٹھے ہیں سیر نہیں ہلائے نبی دے صحابہ کرام تے تبرہ نبی دے صحابہ کرام دی عزمت و عزت نو سب و شتم دا نشانہ بڑھانا اے احسان فراموشی ہے جویں احسان فراموشی تینو چنگی نہیں لگ دی تیرا پتر تیرا احسان فراموشی بن جائے تینو اچھا نہیں لگ دا کوئی شگرد اپنے استاد دا احسان فراموشی بن جائے مانو اپنے استاد نو اچھا نہیں لگ دا کوئی بیٹی احسان فراموشی بن جائے مانو اچھی نہیں لگ دی ہے حضرات کوئی پڑوسی کسے پڑوسی دا احسان فراموشی بن جائے پڑوسی نو اچھا نہیں لگ دا ہے رب زلجلال دی قسم ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابہ اکرام تے تبرہ کر کے احسان فراموشی کردہ ہے نہ محمد دی ذاتنوں اچھا لگدہ ہے نہ کبریانوں اچھا لگدہ ہے اللہ فرماندن احسان فراموشا سیدہ فاطمہ دی عظمت دسن والا کون ہے سیدنا حضرت علی دی نال پیار دیئے شہادتہ دین والا کون ہے اعلین و آل بیت اندر میرے مصطفیٰ نے شامل کیتا ہے تیرے پاس دلیل کیا ہے جب تک محمد صحابہ دی زبان دی سجائی تسلیم نہیں کرے گا رب کعبہ دی قسم اس کائنات دی دھرتی تے قیامت تک اہل بیت دی کوئی فضیلت بیان نہیں کرتا گا جو بھی فضیلت بیان کرے گا ادھے پچھے شہادت مصطفیٰ دی صحابی دی ہوئے گی تو سب تو پہلے محمد صحابی دی سجائی مننی پہ گی ساری کائنات دے غلط ہو سکتی ہے محمد الرسول اللہ دے صحابی کدی جوٹا ہو سکتا کاش کہ آج اہل سنت کہلان والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ تے اعتماد کردہ کاش رسول اللہ دے صحابہ کرام دی زبان دی سچائی اے من لیندہ جدو اے اپنا نبی دے صحابہ دی سچائی نہیں مندہ غیرہ کلو کیسے منوانا چاہدہ ہے جدو اے اپنا اہل بیت دی عزت و احترام نہیں کردہ غیرہ کلو کیا کرانا چاہدہ ہے جدہ اپنا امہ ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں دی عزت و احترام جدو اپنا بیٹا نہ کرے غیر کلو توقع کیسے کیتی جا سکتی ہے اور رب کعبہ دی قسم میں آج روح اللہ علیہ سچائی تے غیر دا شکوہ اس واسطے نہیں کردہ وہ غیر ہے میں غیر دا شکوہ اس واسطے نہیں کردہ اس نے ماں تسلیم نہیں کیتا ہے وہ زبان درازی کر سکتا ہے بکواس کر سکتا ہے تو ماں کہہ کے اپنی ماں دے اتناز کرے منو شکوہ دے رہتے ہیں تو محمد صحابی نو صحابی من کے مصطفیٰ دی زبان تے اعتبار نہ کرے شکوہ تیرے تے ہے غیر تے شکوہ آئیے ہم ایک مثال نال بات واضح کرنا ساری کائنات دے مسلمان کہہ دو سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ساری کائنات دے مسلمان دا نزدیک اما جی ساری کائنات دی مامان ساری کائنات دی ماں ہے امہات المومنین ویچ ام المومنین اوہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دی قسم بخاری شریف دی حدیث ہے میرے محبوب پیغمبر کلوں تین رات تک جبریل مسلسل سیاہ ریشم دے اندر تصویر لے آکے آکھ رہا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جی عرشان لے رب نے توڑے واسطے بیوی پسند کیتی ہے اللہ دی قسم میرے محبوب پیغمبر فرمانے اے شاہ ازاں کشف تو عام وجہ کے جہاں میں تیرے چہرے تک کھونگٹت آیا ہے اللہ ذل جلال دی قسم اے اوہی تصویر آج جہ تیرا چہرہ دیکھ رہے ہیں اللہ نے تیری ہی تصویر بھیجی ہے میں نے دنیا کائنات میرے واسطے پیغام دے کے کہ میرا محمد ساریاں بیوییں تو آپ پسند کریں گا اے شاہ تیرے واسطے میرے راب نے پسند کیتی اوہ اے شاہ صدیقہ کہہ دو رضی اللہ تعالی انہا اللہ اللہ میرا محبوب پیغمبر جس پیالت اے شاہ جس جگہ تے موہ رکھ کے پیوے میرا محبوب پیغمبر اس جگہ تے موہ لاکھے پیمدہ ہے اوہ اے شاہ صدیقہ جس دے با عزمت و عزت واسطے سورہ نور اتری ہے میری بھی ماں ہے تیری بھی ماں ہے اہل سنت تیرا عقیدہ ہے تیرا دعویٰ ہے کہ امہات المومنین سب تو زیادہ عزت عزمت والی فضیلت والی ماں ہے تو اما اے شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے میرے نبید بستر تے آون والی راب دا انتخاب ہے میرے رب نے پسند کیتی ہے اے شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میری ماں ہے تیری ماں ہے میں تینوں شکوہ کرنا اگر تو مادیاں شکیتہ نہ کردہ ماں دے کردار تے انگلی نہ اٹھان دا ہج کسے غیر بدبخت کمینے نو تیری میری ماں تے انگلی اٹھان دا موقع نہ مل دا آہ والا میں دے انہوں تے این الحدایہ ہے اس دے اندر لکھے ہے اے بھائی کہیں تھے فون بجدہ 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 وہ کاری صاحب تھی تقریح شروع ہوگی ماشاءاللہ حضرات سنیئے این الحدایہ ہے اس دے اندر لکھے ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن مجید دیکھ کے ہاتھ وچ پکڑ کے نماز پڑھ دے وہ دی نماز باطل ہے وہ دی نماز کیا ہے سارے بولو سارے بولو اس دی نماز کیا ہے باطل ہے اے فتوہ لان دے بات کہ ہاتھ وچ قرآن پکڑ کے نماز پڑھن والے دی نماز نہیں ہے ہاتھ وچ قرآن پکڑ کے نماز دے اندر قرآن مجید کے پڑھن والے دی نماز نہیں ہے اے فتوہ لان دے بات تلے حوالہ کیا دیندہ ہے کہ اممہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دا غلام زکوان اممہ جینو ماہ رمضان دے اندر ترابیاں پڑھاندہ ہے تے قرآن مجید کے پڑھاندہ پہ ہے قرآن ہاتھ وچ پکڑ کے پڑھاندہ پہ ہے میں تینوں رابدہ واسطہ دے کے پوچھنا جے اممہ جینو تو ماہ سمجھنا ہے تے کہنا ہے کہ میں ہاتھ وچ قرآن پکڑ کے نماز پڑھن والے دی نماز نہیں تے حوالہ دینا ہے کہ اممہ جیدہ غلام زکوان اممہ جینو نماز ترابی پڑھاندہ ہے قرآن ویک کے پڑھاندہ ہے تو غیرانو پیغام کیا دے رہے ہیں کہ تیری تے میری ماہ عیشہ صدیقہ دیا نماز رمضان المبارک دیا ترابیاں ساریاں باطل نے ہی ہوئی اس واسطے کی اس دا امام قرآن ویچ ہاتھ پکڑ کے تے قرآن ویچ ہاتھ ویچ لائے کے تا نماز پڑھ رہے ہیں تو فتوہ دے کے اور تُو پتر ہو کے ماندی نماز تے انگلی اٹھانا ہے غیرہ کل توقع ماندی عزت نہیں کرنا ہے تو عقیدہ رکھے کہ اممہ تیری نماز ہوئی اور بولو تے دویاں نوائے میری ماہ دی عزت کرو آؤ دوسرا حوالہ اسی این الحدایت اندر لکھے آئے کہ عورتان عورتانو نماز نہیں پڑھا سکتی ہیں عورتانو نماز ہے عورت دی امامت مکرو تحریمی ہے اے نئی نماز پڑھا سکتی ہیں وین فالنا اور اگر ایک کرن تو اناندہ اناندی امام اناندے درمیاندے اندر کھڑی ہوئے ہیں اگر عورتانو عورت امامت کر آئے تو اناندی امام ہے درمیاندے اندر کھڑی ہوئے لیکن نماز مکرو تحریمی ہے توجہ کرنا میں رابدہ واسطہ دے کے تیرے کل سوال کرنا اگر حوالہ کیا دیتا کہ اے امام عورتان دی درمیاندے کیوں کھڑی ہوئے اگر کیوں نہیں کھڑی ہو سکتی اللہ دی قسام میرا چہرہ خنزیر دا ہوئے اگر میں کسیتے تحمت و الزام لگاوا حوالہ کیا دیتا ہے کہ عورت امامت مکرو تحریمی ہے عورت امام اگر نہیں کھڑی ہوئے گی درمیاندے اندر کھڑی ہوئے گی کیوں میں سوال کر سید عائشہ صدیق کا تیری تھی میری مہاجدو عورتانو نماز جماعت نال پڑھا دیا نے درمیاندے اندر کھڑی ہو دیا میں تین رابدہ واسطہ دے کے انہ تو پتر ہو کہ امام ایشہ صدیق کا دی نماز نو مکرو تحریمی آنکھیں کھڑی آنکھیں کہتی نماز ترابی نہیں ہے کھڑی آنکھیں اس دی جماعت والی نماز نہیں ہے مکرو تحریمی ہے حوالے امام جی دے دے کے فتو محمدی بیوی دے نماز دے مکرو ہور دے لگائیں تے غیرہ کنو مصطفیٰ دی بیوی دے امام ایشہ صدیق کا دی عزت دی بھیگ مگنا ہے سب تو پہلے دنوں خود عزت کرنی پہنگ لیں کہ ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے مصطفیٰ دے بستر سے قدم رکھن والی دا کوئی عمل اور کردار غلط ہو سکتا تو فتوے لگائے اگر کوئی حوالہ دے دے وے ابو حریرہ دا تو اکھے نادان غیر فقی ہے کوئی حوالہ دے دے وے رفید اہم تے وائل ابن حجر دا تو آکھے دہاتی گمار ہے اسنو پتا نہیں ہے کوئی تنو حوالہ دے دے وے حضرت انشدہ تو آکھے اندان نادان ہے نہ غیر بغیر علم دے اسنو علم کوئی نہیں تو صحابہ کرام تے انگلی اٹھائے تے غیرہ کلو بھیگ مگنا ہے کہ صحابہ دے عزت کی تھی کر آ تنو ایک اہل حدیث ہو کے میں رب دا واسطہ دے کے آکھنہ آ آ اگر غیرہ کلو ماندی عزت منوامنی ہے غیرہ کلو صحابہ دی عزمت منوامنی ہے پھر محمد نے صحابہ تے بھی اعتبار کر لائے ماندی نماغ تے بھی اعتبار کر لائے پھر اعتراض نہ کیتا کر پہلے تو من کہ محمد صحابی کدھی چھوٹ نہیں بول سکتا پھر تینو مننا پہے گا اپاتہ بن سامت نے آکھے لا صلات الا بفاتیت القتاب تینو مننا پہے گا اس نے سچا کے آئے تینو مننا پہے گا حضرت عبداللہ ابن عمر قسم کھا کے فرما رہنے رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی اکھے نال مصطفیٰ نوے کے آئے رکو تو پہلے تے رکو تو بعد رفعیدین کرے نیا تینو عبداللہ ابن عمر نو سچ مننا پہے گا میں لے بن حجر کہندہ میں اکھے نال وے کے آئے مصطفیٰ رفعیدین کردینے تینو محمد صحابی تتبار کرنا پہے گا تینو ماز تے اندر سینے تے ہاتھ بننا پہے گا تینو حلال لے تے لانت کرنی پہے گی تینو عدال تے انہی کان و منصوب کرنا پہے گا کیونکہ ساریاں شہادت محمد صحابہ نے دیتی ہیں ہاں کوئی اہل حدیث تینو آکھے کہ سادھے وحید الزمان نے گال کی تیئے اللہ دی قسم گلی گلی دے اندر کوچے کوچے دے اندر اسنو ردی دی ٹوکری دے اندر پھیک دے جڑی باپ اہل حدیث کرے اور ہوئے محمد صحابہ دے خلاف مصطفیٰ دے صحابہ دی زبان تے اطراد کرے اہل حدیث بھی ہوئے ردی دی ٹوکری دے اندر پھا دے اہل حدیث احسان فراموش نہیں ہے اور رب زلجلال دے قسم سارے محمد دی ساری شریعت ملیے گواہ مصطفیٰ دے صحابہ اجتنو مننا پہگا عظمت صحابہ پھر غیرہ کل منوایا کر پہلے منیا کر کہ محمد قہدو صلی اللہ کہہ دو صلی اللہ اللہ دی قسم مصطفیٰ دے صحابہ اے کوئی افراد دا نام نہیں صحابی اس کردار اور اس وفا دا نام ہے جس نے ساری کائنات نو کانڈ کیتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنال بے وفائی کیتی اے مننا پہگتے ہیں حالت جنگ دی ہوئے حالت امن دی ہوئے حالت بھوک اور افلاس دی ہوئے تنگ دستی دی ہوئے صحابی ساری کائنات نو تے چھوڑ سکتا ہے مگر محمد الرسول اللہ دی زبان ویچھ نکلے ہوئے جملے نو چھوڑ سکتا اللہ قرآن نے فرما دا میرا سونا محمد آخو ناکوری صلی اللہ علیہ وسلم بعد قسمتی ہے کہ میں جتنا دیوبندی ہم تدیم انو لوریاں کے انانانیتیں آنڈیاں ہونوی تشاید تو سن درود پڑھ دے جلے لوریاں دیاں آخو تے اگوری سارے صلی اللہ ہو اور بولو اللہ فرما دا سونا میں انو اپنے اللہ ہون دی قسمیں ساری کائنات نلو تو میں انو زیادہ پیارہ ہیں ساری کائنات نلو تو میں انو زیادہ پیارہ ہیں جے تو میں انو پیارہ نہ ہوئے ہیں میں دنیاں بناوان تو پہلے آلہ میں ارواح چاپنے نبیاں نو کٹھا کر کے تیری عزت ازمد وعدے نہ کراوہا کائنات نبیاں نوے ناک تھا او میرا ابراہیم او میرا اسماعیل او میرا ابراہیم او میرا نوح او میرا شیس او میرا ادریس آج آلہ میں ارواح دے اندر دنیا دے جہاوان تے پہلے میرے نالے اہد کر کے جانا دنیا دے اندر کہ جدا میرا محمد آونی لطومنن بہی ولتنسرن فتوہ محمد چلے گا بات مصطفادی چلے گی حدیث مصطفادی چلے گی کردار محمد چلے گا پھر کائنات میں اندر کسے اور دا فتوہ نہیں چل سکتا ہے کسے اور دا کردار نہیں چل سکتا ہے اللہ فرمانے ساری کائناتنا زیادہ پیارا من محمد کہدو صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیارا کہ ہونٹ زمین تے حلاوے اللہ عرشتے بہتے اکھے وقیل ہی یا ربے اومین محمد دے ہوتھا حلایاں دی کسا اتنا پیارا ایک دہارے ایک بھٹڑی نے اگر سنے محمد رسول اللہ دی ذات دے اتراز کیتا ہے کہ آج رات محمد کہدو صلی اللہ علیہ وسلم تحجت واسطے نہیں اٹھے اللہ دے پیارے پیغمبر پریشان نے ایک بھٹڑی سارے مکہ دے اندر جا کے گھر گھر دے اندر آ دیئے وے کھو جیسے راب دی وجہ کر کے محمد بیرادری نال لڑ پے آ اپنے انو چھوڑی کھلو تا بنو حاشم نو چھوڑی کھلا قریش دے خاندان تے قبیلے چھوڑ دیتے سارے انال دشمنیاں لئیاں سو آج اور رابوی اس سے نراض ہو گیا تے اللہ فرما دے نے جہاں میرا محمد زمین تے پریشان ہویا کھڑائی میں اپنے یار نو زمین تے پریشان وے کے برداشت ہے نہیں کر دا اللہ فرما دے نو جہند جیوی اتنا میں نو تے نال پیار اللہ نے قرآن نادل کی تا فرمایا وزوہا وزوہا واللیلی ازا سجا ماں ودا کا ربوں کا وماں کلا او جند جیوی او میرا یار ایک اور دیگل سن کے اتنا پریشان ہو گئے ہیں نانا وزوہا واللیلی ازا سجا ماں ودا کا ربوں کا وماں کلا او جند جیوی اللہ نے سورج چڑھ دے دیا قسمہ کیوں چاہیا رات آندھی دیا قسمہ کیوں چاہیا اس واسطے جو دنیا دا سارا نظام چل دا ہے جے دہیں تے رات موجودے جے دہیں تے رات نہ ہو گئے آگ کائنات دا نظام نہ چل دا آئے اللہ فرمانے نو جند جیوی جے سورج چڑھ دا پہ آئے رات آندھی پہئے کائنات دا نظام چل دا پہ آئے تے دلیل سبا دی ماں ودا کا ربوں کا وہ ماں کلا تیرے رب نے تو انہوں چھوڑے آوی نہیں تے نراض ہویا ربے کائنات پیغام دے رہے کہ ساری کائنات نلو سیادہ میں انہوں پیار آئے تے میرا محمد رسول اللہ میں انہوں پیار آئے وہ لوگو اللہ دی زادی قسامے کائنات دا رب ہو کے ساری کائنات دا شین شائع مطلق ہو کے کولو ہو واللہ ہاتھ دی عزت عظمت والا ہو کے بے مثل ہو کے تے اللہ نو کتنا پیارے سنے محمد دے نال کہ اللہ دا پاک پیغمبر جے رات نو اپنی کالی چادر دے اندر ستا پہ آئے اللہ کائنات دا مالکوں کے تکے فرما دینے یا ایوہ المزمل ہائے 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 اے ساری کائنات مالک ساری کائنات خالک ساری کائنات حکم الحاکمین پر رب کائنات قسم چاں کیا دے پین آہ چٹے مکھڑے نو کالی چادر چے رات نو لکا کے سمان والے مینو اللہ ہون دیکھ سامے تون جے کالی چادر چنم اپنے چٹے موہو نو لکا کے سامے تاہمین مینو سارے جگنلوں زیادہ سوڑا پہ لگ دا ہونے کدی رب کائنات نے فرمایا یا ایوہ المدسر اوہ جند جیوی جے دوپارے تھککوں ہیں اپنی چٹی دھاری دھار چادر دے اندر آرام پہ کریں دا ہونے تیرے اے انداز مینو سوڑے لگ دینی میں تیرے اس انداز نو بھی قرآن بڑھا کے کہ امہ توڑی تیری ادا نو محفوظ جا کیتا ہے یا ایوہ المدسر اوہ چٹیاں چادر پا کے سمان والے آئے تون کالی چادر چھ سمیتا مین سوڑا لگنا ہے تے جے چٹیاں چادر چھ سمیتا مین سوڑا لگنا ہے اللہ دی قسم ساری کائنات نو زیادہ پیار اللہ کہتا ہے تے سونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال کیتا ہے پر اللہ فرمان دے نو جیند جیوی چونکہ ساری کائنات نو کانڈ کر کے چون چون کے میں اللہ نے تیرے کول لائندن جنہ نو صحابہ آکھے جاندہ ہے اللہ فرمان دے نو سونے ہاں انہا ماراں کھا دیاں پر تینوں ہی نے چھوڑیا بیرادری چھوڑی نے تینوں ہی نے چھوڑیا رشتہ ناتے چھوڑے نے تینوں ہی نے چھوڑیا ماں روندی چھوڑی نے تینوں ہی نے چھوڑیا بچے جوان چھوڑے نے تینوں ہی نے چھوڑیا بچیاں دشمنہ دے حوالے کیتی ہیں تینوں ہی نے چھوڑیا رکھان دے دانگ گزارے نے تینوں ہی نے چھوڑیا انہیں احسان فراموشی بن دی ہے یہ میں تین محمد نو بھی ایک بریک نہ لگا دیما تے محمد تے بھی ایک حکم نہ جاری کر دے فرمائے آسونا لا تدرد اللہ زین یدون ربهم بلغدات واللشیئے یوریدون وجہا ساری کائنات نو کانڈ کر کے دامن محمد وچا جان احسان فراموشیئے کہ انہ کل غلطی ہو جائے تے تو محمد جھنکن لگ ونیے میں آج تو بہت تے محمد تے بھی پاہ بندی لہندہ پہ آن کہ صحابی کل غلطی ہو جائے لا تدرد اللہ دینا تو محمد بھی جھنکے میں رب برداشت کر دا اور جس صحابی نو مصطفیٰ نو اللہ فرماندہ نہیں جھنکنا آج اس صحابی تے کوئی پھونکے تبرہ کرے زبان درازیاں کرے بکواس خرافات کرے اس صحابی تے عصت و عزمت نو اچھا لے اللہ فرماندہ نو باد نصیبہ میں تے ساری کائنات زیادہ محبوب محمد کہہ دو صل اللہ میرا ایڈہ و یار ہے جیڑی اداو چکرے میں نے ایڈی پسند دن دیئے میں کائنات واسطے اس نو دین تے شریعت بنا دینا میں نے محمد اتنا پیارہ ہے میرا محمد بھول کے کوئی کام چکرے میں کائنات دے انسانہ واسطے محمد بھولنو بھی رحمت بنا دینا اتنا پیارہ ہے اتنا میرا نبی بھل گیا ہے ایک نماز دے اندر چار رکعتاں دی بجائے دو رکعت پڑھ رہی ہیں صحابی کھڑا ہو جہاندہ ہے آخدہ سونے آن بھول گئے ہو اللہ دے رسول فرمانے نے کل سال کا لم یکن نہ بھولے ہو نہ نماز کم ہوئی ہے اللہ دے پیارے پیغمبر نے قصہ مختصر سیدنا ابو بکر صدیق قلو پوچھی آئے ابو بکر اے ذریدین دہاتی ٹھیک آخدہ پہ ہے جیہاں ٹھیک آخدہ پہ ہے عمر اے تودہ سے دہاتی ٹھیک آخدہ پہ ہے اور میرے نبی نے ابو بکر تے عمر کو لو کیوں پوچھی ہے سنئے صحابی حضر فرماندے نے اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہاں زان سامے وال بسر لوگوں اللہ نے ابو بکر تے عمر نے میں محمدین اکھاں دے کان بڑھا چھوڑے تو اس ابو بکر تے تبرہ کرے اس عمر فاروق تے تبرہ کرے جس دیوارے اللہ دے رسول دا صحابی فرماندہ ہے ایک دے عرے اللہ دے پیارے پیغمبر مسجد نبوی تشریف لائے آئے اللہ دی قسم کائنات دے امام محمد الرسول اللہ نے اپنا سجاہت ابو بکر صدیق دے موڑھے دے رکھے ہے اپنے بایاں ہت عمر فاروق دے کندھے دے رکھے ہے صحابی منظر دیکھ کے بڑے خوش ہے اللہ اللہ اج مصطفیٰ اپنے یارہ دے کندھے ہاتھ رکھ کے مسجد دے اندر آ رہنے اج کائنات دا امام دا امام بھی اور ساری کائنات دے انسانہ وچو نبییاں تو بعد افضل ترین محبوب ابو بکر صدیق بھی اور پھر او جسنو رب کلو مانگ کے لیے او عمر فاروق بھی اج انہ دے درمیان دے اندر صدیق و فاروق دے درمیان دے اندر دے درمیان دے اندر اج محمد الرسول اللہ آ رہے ہیں منظر کیسا پہ آ رہا ہے اج ایک ایسی عجیب منظر ہے کتنا خوبصورت لمحہ ہے کہ اج مصطفیٰ ابو بکر امر دے درمیان دے اندر آ رہے ہیں سنیئے کائنات دے امام محمد الرسول اللہ کہہ دو صلی اللہ فرمایا او میرے صحابہ مسجد دے اندر اے منظر وی کھن دے باد کہ میں محمد ابو بکر امر دے درمیان دے اندر آ رہے ہیں منو اللہ دی صحابہ دے کسا میں ہاں کدا نو بواسو یوں ملکی آمہ جدہ کی حمد دے اونا ہے لدی کسا میں نہ کائیں راپس دی دا اتھے واست چلنا ہے نہ کائیں محمد الرسول دے صحابی دے دشمن دواس چلنا ہے نہ اتھے محمد الرسول دے دشمن دواس چلنا ہے نہ میدان معاشر دے اندر دنیا ہے نہ دیاں تاک دا دواس چلنا ہے نہ اتھے کسے سازشی دی سازشنے کم کرنا ہے اللہ دے پاک پغمبر فرمایا ہے اوہ میرے یار ہو جی میں اجمینوں مسجد نبوی جوے دے پئے ہو میں ابو بکر دے امر دے کدیانتے ہاتھ رکھے اپنی مسجد نبوی دے اندر آیا اللہ دی صحابہ دی قسمہ کدا نباسو یوں ملکی آمہ کہ ہم مطل دے ہانے ساری کائنات دے سامنے میں ان یہ میدان معاشر بچاماں گا ہے کوئی ڈکیاں پانوالا پر اللہ دی کا سامنے امینوں شکوا غیرہ نالنے غیر غیروں دے راننے شریک شریکوں دے راننے دشمن دشمنوں دے راننے تونتے اپنے نا تونتے محمد الرسول اللہ دے صحابہ تے تراز نہ کیتا تو کردار Hurray صحابہ تے انگلی اٹھائی نہ کر تو محمد الرسول اللہ دے صحابہ تے فتوے بازیاں نہ کیتیا کر محمد الرسول اللہ دے صحابہ تے زبان میں چھو نکلی ہوئیں حدیثاں تے تراز نہ کیتے کر اللہ دی قسمے اے حتم زبان صحابی دی ہندی بیان محمد رسول اللہ دا ان دے ہے بیان محمد رسول اللہ دا ان دے ہے شریعت میرے رب دی ہندی ران دی ہے اللہ دیکھ سامے اللہ فرماندہ ہے اللہ فرمانے میرا محمد میری مرضی بغیر بلیندہ نہیں ہے جیڑا کچھ بلیندہ ہے میری مرضی نال بلیندہ ہے جیڑا کچھ محمد بلیندہ ہے صحابی سینے وجہ معفود کریندہ ہے اللہ دیکھ سامے جیویں سونا محمد اپنے رب تے جھوٹ نہیں بلیندہ ہے انہیں اللہ کہنات دے اندر کوئی ایک صحابی دا حوالاتے بکھانا ہے کہ جیڑے صحابی نے محمد الرسول تے جھوٹ بولے ہوئے اللہ پانک فرمانے جیویں میں محمد نو سچا بڑایا ہے اپنے قرآن نو سچا بڑایا ہے انہیں جیڑی جماعت میں محمد الرسول اللہ دی بنائیے اوہی ساری کائنات سچا دی جماعت بنائیے تانت اللہ دا قرآن نکھ دے اوہ ایمان والے ہویا ایوہاللزین آمنو تک اللہ وکونو مصادقین اللہ پانک فرمان دا ایمان والے ہو جی اللہ اللہ پانک فرمان دا اتاک اللہ میں اللہ کلوں ڈرو تے کہیں ہور پارٹی نالنا پہ جوے آئے جسے ہور جماعت نالنا جوے آئے روے آئے تے کہیں دے نال کونو مصادقین انہ سچے ہیں نال روے آئے جنان دے سچ دا میں آپ تو نو یقین دیوا کے اغدا پہ آئے اللہ فرمان دا اے ہو اندروں ہی سچے تے بھاروں ہی سچے ولیکن اللہ حببہ علیکم الہیمان وزیانہو فی قلوب کو میں وَقَرْ رَحَا إِلَيْكُ مُلْكُ فُرَان وَالْفُسُوْكَ وَالْسِيَانِ اُلَائِكَ وَمُرْ رَاشِدُونَ اللہ پا فرمان میں دسے نا دلنا دے راز میں جان اللہ دی کسام میرا کی دا کوئی بابا دلنا دے راز جان دا بولو کوئی مویا دلنا دے راز جان دا کوئی میاں ہتھان دیاں لکیران وے کھن والا دلنا دے راز جان دا کوئی زاں فران نال پلیٹاں لکھن والا دلنا دے راز جان دا کوئی چھوڑیاں دے کیچیاں نال دم کنن والا دلنا دے راز نہیں جان دا کوئی رات دیاں تاریکیاں میں چی اس تائیو آب روما لٹن والا بدماش پیران دی شکل دے اندر وہ میں دلان دے رات جان دا اللہ پا فرمادن کولا یا لامو من فی سماوات والارز لگائی بائل اللہ میں دلان دے رات جان دا اللہ فرمادن کائنات والے آمتن محمد رسول اللہ دے صاحبان دا دل کھول کے دسا اولائک اللذین نمتان اللہ قلوبہم لتقوی لہم مغفراتن اللہ ساری کائنات دے پیران دا اعلان جنت دے اندر ہوئے گا جنتی ہون دا مگر میدانِ معاشر و قیامت دے اندر ہوئے گا حساب کتاب تو باد ہوئے گا پیر عبدالقادر جلانی دے جنتی ہون دا اعلان ہوئے گا لیکن حسابِ کتاب دے باد ہوئے گا ساری کائنات دے محدے سینہ دا فقیئیاں دا تیرے قادری نقشبندی سہروردی رزاقی سیفیاں دا اعلان ہوئے گا مگر میدانِ معاشر دے اندر میزان تو باد ہوئے گا نامِ عمال دے تول جان تو باد ہوئے گا اور سون لے ایک کائنات دے اندر ایک ہستی سعاد بھی دی ہے ربِ ذُل جلال دی قسمیں جس نو اللہ نے دنیا تے کہہ دیتا ہے وہ میرے محمدِ اٹھا تے تبار کرن والے آ منہو اللہ حمر دی قسمیں میں جنتیاں ٹک تہتریاں جیپاں وچپا دیتیاں نے ساری کائنات حساب کتاب لائے کے جنت اعلان کرنگا تیرا دنیا تے جنت اعلان اس واسطے کر رہے ہیں کہ تیرے دل وچ سوائے محمد کوئی اور وسطہ نہیں مقامِ صحابہ آج انہ صحابتیں حدیث اہل حدیث پیش کریں اعتراض تو صحابی دے کریں میں نو شکوہ تے رہتے ہیں آ میں تے انہو دھابت دینا کہ صحابہِ کرام دی زبان تے اتبار کر لے کہ میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ اللہ دی قسم جنہ دے دل دے اللہ فرمدہ لائے کل لازی نم تہاڑ اللہ قلوبہ لیت تقوی ہے اے لوگ نے جنہ دے دل انہو میں مانج کے صفائیاں کر کے تقوی پھر چھوڑے ہیں جنہ دے دل انہو میں سوائے تقوی دے کچھ نہیں ہے جنہ دے دل انہو دل انہو دے اندر وسطہ یا راب وسطہ یا محمد وسطہ ہے جنہ دی زبان تے یا کال اللہ دی صدا ماں دیا یا کال رسول اللہ دی آن دیا جنہے بستر تے بیٹھ کے یا وظیفہ قرآن دا کر دن یا محمد دی زبان دا کر دن آج تو وظیفے کرے ایک ٹانگتے کھلو تے بابے آکھے آکھے تے وظیفہ سنے محمد الرسول اللہ دا صحابی دسے تے تے تُو اتراز کرے دعا مصطفیٰ دی تے اتراز کرے طریقے مصطفیٰ تے اتراز کرے آج صحابہ اکرام تے اتراز کرنا ہے تُو اگر تُو اتراز نہ کردہ تے غیران و موقع نہ ملدہ اوہ صحابی اللہ دی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں اوہ عزت و عزمت نشان نے کہ اللہ سنے محمد نو اخدا اوہ جید جیوی اوہ میرا یار محمد الرسول اللہ اوہ میرا دلدار محمد الرسول اللہ اوہ میری کائنات دا سردار محمد الرسول اللہ بطر برجی حلتا محمد الرسول اللہ گوہر انما محمد الرسول اللہ احمد مجتبا محمد الرسول اللہ محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ اوہ میرا سجنہ دا سجانہ میں تیری اتنی عزت کی تھی کہ میں کائنات دے اندر سب تو سچی کتاب ہے اعلان کر چھوڑے جیڑا گناہ دا لتھڑے ہویا تاہ محمد دی کانٹ سی جان کے تیرے پچھے ٹرنا شروع کر دے ہوئے میں نے اللہ حمد دی کسامیں میں نے زندگی دے گناہ اس واسطے معاف کر دینا کہ میرے یار محمد دے پچھے ودا ہوئے میں نے بڑا تیرے نال پہ آ رہے ہیں اللہ اللہ تاہ اللہ فرماندہ آپ اعلان کر آپ اعلان کر زبان تیری ہوئے اعلان میری طرف ہوئے اعلان کر کوہلن کون تم تو ہبو ناللہ فتب اونی یوہو ببکم اللہ اللہ فرماندہ نو میں اتنا پیارہ ہے او میرا یارہ میں کدا ہی نہیں آکھے فلانے ذلفالی سلکار دے پیچھے آوانیے اے فلانے بابے دے پیچھے آوانیے اے فلانے نو گزیاں لے دے پیچھے آوانیے میں گناہ معاف کر دین دونہ اللہ فرما دین میں انہوں تو اتنا پیارا ہے جڑا تیرے پیچھے ٹردہ ودا ہوئے میں نیاغ فیر لکم زنوبکم میں زندگی دے سارے کناہ معاف کر دین اتنا میں نو تیرے نال پیار ہے او میرا یارا کہ اتنا میں کہیں نال بھی پیار کوئی نہیں کرن دا پر سون لائے او جیند جیوی تم پیار ہے میں نو ودا ہے تیجڑے اپنے پیارے چھوڑ کے تاں محمد نالا گئے نہیں میں نو ہی سارے جگنلوں سے ہدا پیارے نہیں اس واسطے تینو آدھا پیاں او جیند جیوی اے بے شک بھوکے ضرورن ہے انہوں دے وجود تے کپڑے کے ہی نہیں اے رنگ دے کالے ضرورن ہے اے دنیا کا نا دے کمزور ضرورن ہے پر میں اللہ دے اعلان سن لائے میرا یارا وصبر نفس کا ما اللہ زینہ یدون ربہ ہمیں بلغداتی یوری بلغداتی والعشی یوری دون و جہا ولا تاں دو آئینہ کانوں میں توری دو زینہ تل حیات دنیا ولا تتے من اغفلنا کلبہ انذکرنا وکانا مروہ فرطا اوہ میرا سجانہ ساری کائنات نمی آکھیں میڈا محمد اکھون اکوری پیارنا میں جملہ آکھنا چاہنا میرا محمد اکھو اکوری صلی اللہ صلی اللہ شاہ صاحب آسنے انشاءاللہ میں جان چھوڑ دینی تولی تیتے تسا اعلان سنے اب خان گاڑو ٹپ پہ آنے کوئی کھوتے رہے دیتے تک اینا ماشاءاللہ گڑی تے ہاں آئے حسنے انشاءاللہ تسا تحجیو کرو سنو اللہ پاک فرما داؤ میرا سونا مینوں کتنا تو پہا رہے کہ ساری کائنات دا گنات دا لتھڑے ہویا میرا باغی کیوں نہ ہووے ساری زندگی کبران کیوں نہ پوجیندہ رائے گئے ہووے ساری زندگی بوت کیوں نہ پوجیندہ رائے گئے ہووے ساری زندگی میری ایشی کہتاں کیوں نہ کریندہ رائے گئے ہووے ساری زندگی میرے سامنے موتا جاں کو لو منگدہ کیوں نہ رہ گئے ہووے ساری زندگی مردیاں کو لو اپنیاں حاجات لائے کے جان والا کیوں نہ ہووے او جند جیوی جے کر آکے پیار تے محبت تے ایمان دے نال ایک واری تیرے چہرے تے دن نظر پائے ونیے یا توں پیار نالو دے چہرے تے وے گھلمیں میں نوں اللہ ہوندی قسمے ہو میرا یارا میں اپنیاں نہ فرمانی ہیں کتنیاں یہاں ساریاں بھولوئینا تے انوے سارے گناہ ماب کر کے تے محمد دیار بنا لیں دون نال میں آکھنا توں ایک نظر نال میرے محمد چہرے تے وے گھے میری رحمد دی نظر نے تیرے گناہ نوں ماب کر چھوڑے آئے اور توں بارہ بچیاں زندہ قتل کر کے آئے آئے یا ساتھیاں تے آج روندہ بیٹھاں جو اتنے وٹے گناہ میرے کنوں ہو گئے ہیں اللہ پا فرمان دے گناہ تا وٹے کی تے نہیں ظلمتے وٹہ کی تے ہی دھییاں کو دفن کر کے آئے ہیں اور روندیاں تے مٹیاں پاکیاں منوالے آئے اور دھییاں دیاں بے قدریاں کرنوالے آئے جرمتے وڈا کی تے ہی ظالمتے وڈائیں پر ہون آگیاں میرے یار محمد دیکھو لے میں تیری سارے گناہ ماب کر دینا علی اسلامو یہاں دے مما کب لہا جتنے پہلے کی تے ہیں نہیں میں ساریت کلمہ پھیر چھوڑیے نے کیوں جو یار میرے یاردہ بن گئے ہیں اللہ پا فرمان دے اتنا بہنوں پیارائے میں اس پیارے محمد نوا کے آکھنا صلی اللہ علیہ وسلم وَسَبِرْ نَفْسَكَا مَا الَّذِينَ يَدُوْنَا رَبَّهُمْ بِلْغَدَاتِ وَلَشِئِئِ یوری دو نوا جہائے اوہ جند جیویوں میرا یارا ساری کائنات تیرے چہرے علوے کے میں زندگی دے گناہ ماب کر دیوائیں کائنات تیرے چہرے علوے کے میں رحمتہ دے دریاؤسوال موڑ دیوائیں کائنات تیرے چہرے علوے کے میریاں رحمتہ ساریاں اسوال ہو جانے اوہ میرا سجن پاکاں اے جڑے تیرے صحابہ اے کرامے نے جنا جگ چھوڑے ہے تینوں نہیں چھوڑے آئے اوہ سونے آئے لاتا دو آئینہ کانو ہم ہے اوہ کبرہ تے قرآن پڑن والے آئے تینوں قرآن سوناوا ہے اوہ کل خانیاں تے قرآن پڑن والے آئے تینوں قرآن سوناوا ہے اللہ پاہ فرمان دے ہو جند جیوی لاتا دو آئینہ کانو ہم ہے اوہ جدا تیری میں فلوے جے تیرے صحابہ بیٹھے اوڑے اے گریب اوڑے اے کالا بلالوووے خباب خوبیبووے اے روم دا رول دا سحیبووے اے تلہ زبیرووے ساہد سعیدووے اے مہاجر ہووے انسارووے اے طولت مندووے غریبووے تیری میں فلوچ بیٹھا ہووے کائنات دا کوئی بڑے تو بڑا آ جاوے لاتا دو آئینہ کانو ہم ہے انہا بھوکھیں اغریبان دے چہرے تو رحمدی نگاہ ہٹا کے کسے دولت مندوالوے کھے میں نو ربنو چنگا نہیں لگ دا اے ساری کائنات دولت مند تے قربان کر سکنا تیرے محمد صحاب دی توہین برداشتے کیوں میں سماسے یادونا ربا ہو میں بے لغد ہاتے والہ شیئے یوری دونا واجہا ربے کائنات فرماندینو سونیاں جدہ تیرے چاچے کھائنات دے اندر رب دی میاں شکہتاں کھڑے کریں دے آنے تیری برادریہ لے تے محمدی زبانے چونکلی ہوئی دعواتے توہی دینکار پہ کریں دے آنے جدہ توں محمد الرسول اللہ میں راب والبولاندہاں میں اوہ کبران والبھج دے آنے جدہ توں محمد الرسول اللہ میں عرش عظیم دے مالک والبولاندہاں میں اوہ مہتاجاں والبھج دے آنے اوہ جند جیویوں مینا پاک پیغمبرہ تہے محمدی زبان تے تبار کر کے کائنات دے سارے عقیتیں چھوڑ کے میں اللہ دی توہی دے دائی بن گئے یادونا ربا ہوں میں بیلغدہاتی والے عشیئے اوہ راتی میں سڈیندین تے میتوں سڈیندین دیاں میں سڈیندین تے مینوں سڈیندین بھکھے اوہ میں نتاں میں مینوں سڈیندین اوہ میں آنے حاجتوں میں تاں میں مینوں سڈیندین بیماریاں اوہ میں تاویز نہیں لیندین مینوں جاں کے سڈیندین پوتر تے دینیاں لینی اوہ میں داں فرانا دیاں پلیٹا نہیں لکھیندین مینوں سڈیندین اندین جیویں ساری کائناتے تو مینوں پیارے ان یہ تیری دعوات توہی تے لبے کائن والے مینوں ساری کائنات نالو زیادہ صحابی پیارے اللہ دی قسم ساری کائنات نالو زیادہ اللہ نو صحابی اس واسطے پیارہ ہے کہ اللہ پاک فرمانے ساری کائنات نو چھوڑ کے میرے پیارے محمد الرسول اللہ دا وفادار بن رہے ہیں آئیے حضرات زندگی دا جو بھی معاملہ ہوئے عقید دا ہوئے فکر دا ہوئے عمل دا ہوئے کردار دا ہوئے معاشرت دا ہوئے معیشت دا ہوئے جہاں گواہی صحابہ دے دے ہوئے کالا کالا رسول اللہ صحابی کہہ دے ہوئے اوہ اہل سنت کہلانے والو آؤ سن لو اگر چاہتے ہو کہ صحابہ کی عزت و عظمت غیروں کے گھروں میں پہنچ جائے اگر چاہتے ہو کہ محمد رسول اللہ کی صحابہ کی عزت و عظمت کا اعتراف غیر کرنے لگ جائے اگر چاہتے ہو کہ کائنات کے کونے کونے میں ہر فرد محمد کے صحابہ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائے اگر چاہتے ہو کہ کائنات کے اندر کسی دل میں صحابی کا بغد نہ رہ جائے تو آؤ میں تمہیں تمہیں ایک بات کہتا ہوں کالا کالا رسول اللہ کہنے والے صحابی کی زبان پر اعتبار کر کے عمل کرنا تم شروع کر دو رب کعبہ کی قسم کائنات کے گوشے گوشے میں اللہ دشمنوں کے دلوں میں بھی محمد کے صحابہ کی عزت کا منار بٹھا دے آؤ تو صحیح جب تم نے نظر انداز کیا کالا کالا رسول اللہ کو صحابی کی شہادت کو چھوڑا اور کالا بو حنیفہ کے نعرے لگائے کالا فلان کے نعرے لگائے محمد کے صحابی کے مقابلے میں تم نے مولویوں کے بتائے ہوئے باتوں کو تسلیم کیا تم نے کالا کالا رسول اللہ صحابی کو نظر انداز کر کے مولویوں کے بتائے ہوئے فتووں کو دین بنایا جب تم نے نبی کے صحابہ کو نظر انداز کیا غیروں نے نبی کے صحابہ کو نظر انداز کیا آہم مت کرو چھوڑو ساری کائنات کے فرقوں کو آگر چاہتے ہو تمہارے دلوں کے اندر اگر سچائی ہے کہ محمد کے صحابہ کا عزت کا پرچم کائنات کے ہر گھر پہ لہرانا چاہیے اگر تم واقعی سچے ہو اگر واقعی تم صحابہ کے سپاہی ہو اگر واقعی تم صحابہ کے دیوانے ہو آؤ پھر اپنے گھر سے آغاز کرو آؤ آج کے بعد کال کال رسول اللہ جو صحابی کہہ دے پھر اس کے مقابلے میں آپنا ہے چھوڑ دو بگانا ہے چھوڑ دو نیا ہے چھوڑ دو پرانا ہے چھوڑ دو تمہارا ہے چھوڑ دو میرا ہے چھوڑ دو ساری کائنات کو نظر انداز کر کے دامن صحابی کا تم تھام لو رب کعبہ کی قسم کائنات کے اندر صحابی کا دشمن خود مر جائے لیکن جتاں تساں ہی آکھ ہے فلانا انہی پہ آدھائے اہل حدیث آدھن صحابی رسول اللہ دا اے آخرے ہیں تساں دے فلانا انہی پہ آخھ دے جتاں تساں کہانی انہوں دین بنایا صحابہ یتیم ہو گئے اللہ دی قسم اہل حدیث ہے جو کٹ سکتا ہے ساری کائنات کے سامنے ہر قسم کے تانے اپنے سینے کا ہار بنا سکتا ہے مگر صحابی کی زبان سے نکلے ہوا کالا کالا رسول اللہ کو نہیں چھوٹ سکتا ہے یہ صحابی میرا ایمان ہے میرے ایمان کی احساس ہے رب کعبہ کی قسم اگر صحابی کو نکال دیا جائے کائنات کے اندر کوئی عرش سے نادل ہونے والے قرآن کی ایک آیت کو دنیا سے نہیں منوا سکتا ہے کائنات کی عرش عظیم کے رب کی قسم ہے قرآن بھی آج کائنات کے اندر موجود ہے تو صحابی کی وجہ سے ہے میرے محمد کی عظمت کائنات میں موجود ہے صحابی کی وجہ سے ہے آج رام رام کہنے والا بھی محمد کی عظمت کے گیت گاتا ہے تو صحابی کی وجہ سے ہے آج کائنات کے اندر دنیا کے اندر جہاں کہیں محمد کی عظمت کا چرچہ ہے اللہ کی قسم صحابی کی وجہ سے ہے اس واسطے اللہ نے فرمایا میرا پاک پیغمبر لا تا دو اے ناکان ہم تو رحمت پیار دیا نگاہ ماں نہ ہٹاوے پیا تاکہ کائنات دے کسے گندے نو موقع نہ ملونیے جدا محمد صحابی دی نہیں منی میں کیوں منہ اللہ دی قسم آئیے حضرات صحابہ اے کرام میرے واسطے حجت نے جدو کہہ دینے نے کالا کالا بولو او بولو او تس ہوتے من گئے کرو اللہ دی قسم لوگانیہ عزتہ اجڑیاں جدا صحابی دی اس حدیث نو نظر انداز کیتا کہ اللہ دی رسول فرمائے اللہ اللہ المحلل والمحلل لہو اللہ دی لانتو بے حلال کرن تے کران آلے ہواستے اللہ دی قسم عزتہ اجڑیاں عزتہ پمال ہویاں ماتے باپ دے سر چھک گئے بھی راما نے گھروں نکلنا چھوڑ دیتا ماما مجیاں مال لہیاں پہ اوہ دہمی بیمار ہو گئے لوگانو مو کیسے دکھا مانگے کہ تُو عزت والا ہے تیری تھی دو دن فلانے نہ لے ترائے دن فلانے دے نہ لے نہیں اللہ دی قسم اگر اے مسلمان اہل سنت محمد صحابی دی اس بات نو نبی دے کالا کالا رسول اللہ نو مان لیں دا آج عزت پہ محال ہے تو سب مولویہ نو مننا شروع کیتا صحابی دی بات ہی نہیں منی صحابی نو نظر انداز کر چھوڑیا ہے کتنے مسائل نے کتنے مسائل نے اندازہ لاؤ اللہ دی قسم میں نو آنکھ دیا شرم آندا میں نو آنکھ دیا شرم آندا تے تو انو سونو دیا شرم آسی لیکن مولوی نو مسئلہ بنائیں دیا شرم نہیں آنی مولوی نو مسئلہ بنائیں دیا میں جھوٹ نہیں بولتا میں اپنے ایک ایک حوالے دا ذمہ دار این الحدایہ دے اندر لکھے ہے کہ قرآن مجید ریل تے رکھے اپے ہوئے تے بندہ پڑھنا شروع کر دے ہوئے نماز ہے جیدی نماز ہے بولو اوہ سیرنہ حلا جیدی نماز ہے اسے سفیتے اسے سفیتے لکھے ہے کہ اگر اے آدمی اپنی بیوی نو طلاق دیتی ہے رجی اے علماء جان دیں ایک طلاق دیتی سوں دو طلاق نہ دیتی ہیں سوں ایک کے محفلتے مجلس دے اندر ترہیواری چاک ہے سوں اے سنو طلاق دیتی ہوئی ہے سوں اے نمازی یہ چھو دا دیکھو نماز دا اندازہ لگاؤ کی ہو جی نماز ہے اے نماز کھڑا پڑھ دا ہے بیوی اگر آتے نانگ دھڑانگ لیٹ گئی ہے بیوی نانگ دھڑانگ لیٹ گئی ہے میں انہوں آنکھ دے ہمیں تو انہوں پہلے آکھا شرم آندا ہے تو انہوں سن دے ہیں شرم آسی بیوی ننگی ہوکے لیٹ گئی ہے اے پڑھ دا نماز کھڑا تے شہ و دی حالت دے اندر دے شرم گاؤ والوے دا کھڑا شہ و دی حالت دے کھڑھ دا کیا ہے نماز پڑھ دا کھڑا اللہ دی قسم نراز نہ ہونا پڑھ دا کیا کھڑا نماز پڑھ دا کھڑا تو کیا کھڑا کھلوتا ہے میں یہ نماز دی حالت دے اندر اپنی متلکہ بیوی دی شرم گاہ دی طرف شہ و دی نگاہ نالوے کھڑا ایک دو مسئلے حل ہو گئے ایدی بیوی دا رجوع ہوئی ثابت ہو گیا ایدی نماز بھی پوری ہو گئی ہائے ہائے نبی دا صحابی امہ دا غلام زکوان اگر میرے محبوب پیغمبر دی بیوی نو قرآن ویک کے نماز پڑھائے تے تو آنکھیں نماز نہیں ہوندی تے جکر تیرا مولوی آنکھیں چاہاں میاں تُو شاہوا دی حالت نال بیوی نوی ویک کھلوتا تے نماز ہی پڑھ گھلا رب بھی راضی تے بیوی بھی راضی تُو آنکھ اتمت صلاح تو ہو ایدی نماز بھی پوری ہو گئی نالے طلاف تو رجوع بھی ثابت ہو گیا اللہ دی قسم اے مسائل تُو بنائے اس واسطے کہ تُو نبی دے صحابی تے اعتبار کی تا شاہ صاحب کتن ہے اچھا اچھا وقت نماز پڑھنے ہی تے جان چھوڑو آخر و دعوان آن الحمدللہ موسیقی